امام محمد باکر علیہ السلام سے پوچھا گیا اے نوازہ رسول وہ کونسا عمل ہے جو روزہ کھولتے وقت اگر کیا جائے تو انسان کی ساری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں پچھلے تمام گناہ ماف ہو جاتے ہیں نوازہ رسول امام محمد باکر علیہ السلام نے فرمایا اے شخص میں نے اپنے بابا انہوں نے اپنے بابا انہوں نے اپنے بابا اور انہوں نے اپنے رسول سے سنا کہ جو انسان روزہ کھولنے سے پہلے ہر اس انسان کو معاف کر دیتا ہے جس نے اس کو تکلیف پہنچائی پھر اللہ کی دربار میں ہم محمد و آل محمد پہ درود بھیج کے اللہ کے تمام تسلیم کرتا ہے اس کو آشکر کرتا ہے اور پھر اپنی دعا اللہ کی دربار میں پیش کر کے خجور کے ساتھ روزہ تلات کرتا ہے تو وہ جیسے ہی روزہ کھولتا ہے آسمانوں سے فرشتے اس انسان کے لیے پلٹتے ہیں اور اس کی زندگی سے تمام مصیبتوں پریشانیوں کو جو اس کی آنے والی زندگی میں آنے ہوتے ہیں دور کر دیتے ہیں اس کی تمام دعاوں کو اللہ کی دربار میں پہنچا کر قبول کرواتے ہیں کیونکہ روزہ کھولتے وقت اللہ کی مخلوق کو معاف کرنا اللہ کے محبوب پہ درود بھیجنا اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر کے روزہ کھولنا تمام دعاوں کی قبولیت کی زمانت ہے دوستو یہ تھی ہمارے آج کی ویڈیو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں